اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین اگر آپ دنیا کو فتح کرنا چلے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنی ذات کو فتح کرنا ہوگا آپ نے اپنی ذات کو شکست دینی ہوگی کیونکہ جو حقیقی تبدیلی ہے وہ باہر سے نہیں بلکہ آپ کی اندر کی ذات کے ساتھ ہے دنیا کی اندر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک پرویکٹیو لوگ اور دوسرے ریکٹیو لوگ آپ اگر دنیا کے جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں اگر آپ ان کا بغور مشاہدہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سارے کے سارے لوگ یہ پرویکٹیو لوگ ہوتے ہیں پرویکٹیو لوگ وہ ہوتے ہیں جو وقت سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں یہ اپنی ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں یہ تمام کے تمام لوگ جب یہ اپنی زندگی میں کوئی مقصد بناتے ہیں یا اپنی زندگی کا کوئی جب بڑا خواب دیکھتے ہیں تو اپنی ساری کے ساری انرجی اپنی سارا کے سارا جو پروٹنشل ہوتا ہے وہ اس مقصد کے اوپر لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ یہ نہیں سوچتے کہ کیا یہ کام یہ مجھ سے ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کے درمیان اور ان کے کام کے درمیان ایک جنگ ہوتی ہے جو کہ کئی ہفتوں تک جاری رہتی ہے اس میں جیت ان کی اپنی ذات کی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ محنت کرتے رہتے ہیں سو اگر آپ یاد رکھئے گا زندگی میں کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں کوئی بڑا مشن ہے تو آپ کو سب سے پہلے اپنی ذات کو فتح کرنا پڑے گا تب جا کے آپ دنیا کو فتح کر پائیں گے آپ کو اپنی ذات پر پورا پورا یقین ہونا چاہیے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں آپ یاد رکھئے گا اب یہاں پہ ایک بات سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے اوپر اعتماد کیوں نہیں ہوتا مثال کے طور پہ آپ کا اگر کوئی دوست ہے وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں آپ سے ملنے آؤں گا یا میں آپ کو کال کروں گا لیکن وہ اپنا وعدہ پورا نہیں کرتا کچھ عرصے کے بعد اس کے وعدوں کی آپ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہوتی اب کچھ عرصے کے بعد آپ پھر اس کے اوپر کوئی اعتماد نہیں کرتے بلکل اسی طرح جب آپ اپنے ساتھ کوئی وعدہ کرتے ہیں مثال کے طور پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں کل سے روزانہ صبح جلدی اٹھوں گا اور روزانہ صبح میں ورزش کروں گا لیکن اگر آپ یہ اپنا وعدہ پورا نہیں کرتے تو آپ کو پھر اپنے اوپر اعتماد نہیں رہتا سو میری آپ سب سے گزارش ہی ہے کہ آپ اپنے ساتھ جو بھی وعدہ کرتے ہیں اس وعدہ کو ضرور پورا کیا کریں تاکہ آپ کو اپنے اوپر اعتماد رہے دوسری طرح کہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ری ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں اگر آپ دنیا کے اندر جتنے بھی ناکام لوگ ہیں اگر آپ ان ناکام لوگوں کی لسٹ بنائے اور دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ ری ایکٹیو لوگ ہیں جو ری ایکٹیو لوگ ہیں ان کی کچھ نشانیاں ہیں یہ وقت سے پہلے اپنے کوئی بھی پرپریشن نہیں کرتے اپنے آپ کو وقت سے پہلے تیار نہیں کرتے کوئی بھی مسئبت کوئی بھی کام جب بالکل انڈ پہ ہوتا ہے یہ سٹارٹ کرتے ہیں یہ اپنی ذمہ داری کو قبول نہیں کرتے یہ زندگی میں کئی بار ایک ہی غلطی کرتے ہیں اور وہی غلطی بار بار دھراتے رہتے ہیں یہ اپنی غلطی سے سیکھتے نہیں ہیں اور ان کے اندر ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ جب یہ یہ لوگ جب بھی کبھی زندگی میں ناکام ہوتے ہیں تو اپنی ناکامی کو مانتے نہیں ہیں بلکہ اپنی ناکامی کا جو الزام ہے وہ دوسری کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ فلان شخص کی وجہ سے فلان وجہ کی وجہ سے میں ناکام ہوا یہ اپنے آپ کو امپروف نہیں کرتے اب رییکٹیو لوگوں کی جو مثال ہے وہ کوکا کولا کی طرح ہے آپ کوکا کولا کی جو بوتل ہے اس کا ڈکن اگر آپ کھولیں تو بڑی ایک پریشر کے ساتھ اس کی جو جھاگ ہوگی وہ باہر نکل آئے گی لیکن جو پرویکٹیو لوگ ہوتے ہیں ان کی مثال پانی کی بوتل کی طرح ہے اگر آپ پانی کی بوتل لیں آپ پانی کی بوتل کو خوب اچھی طرح ہلائیں ہلانے کے بعد اگر آپ اس کا ڈکن کھولیں گے تو اس کے اندر جو پانی ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا سو آپ یہ چاہتے ہیں اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو پرویکٹیو اپروچ اپنانا پڑے گی ناظرین انسان کی زندگی کے دو دائرے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ جھڑے ہوئے ہیں ایک دائرہ وہ ہے جس کے اوپر انسان کا پورا پورا اختیار ہے انسان کی زندگی میں کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے اوپر انسان کا پورا پورا اختیار ہوتے ہیں مثال کے طور پہ انسان کی جو اپنی ذات ہوتی ہے اس کے اوپر انسان کا پورا پورا اختیار ہے اس پوری کائنات میں ایک واحد انسان ہے جس کے اوپر پورا پورا آپ کو اختیار ہے وہ آپ کی اپنی ذات ہے اسی طرح آپ کا جو دوسروں کے ساتھ رویہ ہے وہ آپ کے اختیار میں ہے کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو آپ کے پاس پورا پورا اختیار ہوتا ہے کہ آپ اس واقعے کو کیا مانی دیتے ہیں آپ اس پہ رییکٹ کرتے ہیں یا ریسپونس کرتے ہیں آپ چاہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں یا برا کرتے ہیں یہ پورا پورا آپ کے اختیار میں ہوتا ہے اسی طرح جو کسی بھی چیز کا انتخاب ہے مثال کے طور پر اگر آپ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں تو آپ کے پاس پورا پورا اختیار ہوتا ہے کہ آپ کون سے سبجکٹ چیوز کریں یہ آپ کے اختیار میں ہے اسی طرح آپ کوئی اگر جوب کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کے پورے اختیار میں ہوتا ہے اسی طرح آپ کے سے شادی کرنا چاہتے ہیں یہ پورا پورا آپ کے اختیار میں ہوتا ہے اب اس سے باہر جو دائرہ ہوتا ہے اس کے اندر وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے اختیار میں نہیں ہوتی مثال کے طور پر آپ کی جو رنگت ہے وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے آپ اپنی رنگت کو چینج نہیں کر سکتے اسی طرح جو آپ کی تاریخ پیدائش ہوتی ہے آپ اپنی پیدائش کو چینج نہیں کر سکتے آپ نے پیدا کب ہونا ہے مرنا کب ہے یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے اور کس گھر میں پیدا ہونا ہے اب آپ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس کے گھر میں کیوں پیدا ہوا مجھے تو اس کے گھر پیدا ہونا چاہیے تھا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے اسی طرح جو لوگوں کا آپ کے ساتھ رویہ ہے وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے بڑے لوگ جو ہے وہ اس چیز کا رونا رو رہے ہوتے ہیں سٹک ہو جاتے ہیں کہ فلان کا میرے ساتھ رویہ اچھا نہیں ہے سو جتنے بھی سمجھدار لوگ ہیں وہ اپنی ساری کے ساری جو انرجی ہوتی ہے اپنی ساری کے ساری جو توانائی ہوتی ہے وہ اس دائرے کے اوپر لگاتے ہیں جس کے اوپر ان کا پورا پورا اختیار ہوتا ہے اور ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو ان کے اختیار میں نہیں ہوتی سو اگر آپ دیکھیں زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی ساری کے ساری جو انرجی ہے اپنی ساری امپورٹنس اس دائرے کے اوپر لگانی ہے جو آپ کے اختیار میں ہے اور ایک بات یاد رکھئے گا کہ اگر آپ واقعی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو پرو ایکٹیو اپروچ اپنانا ہوگی آپ کوئی زندگی میں مقصد بناتے ہیں یا مشن بناتے ہیں تو اس کو بنانے کے بعد آپ نے وقت سے پہلے اس کو تیاری اس کی ضرور کرنی ہے آپ نے اپنی ذمہ داری کو قبول کرنا ہے حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ بتائیں قیمتی انسان کون ہے تو آپ نے فرمایا کہ جو جتنا ذمہ دار ہے اتنا قیمتی ہے تو آپ نے اپنی ذمہ داری کو قبول کرنا ہے اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہے اور ایک چیز جب آپ اگر زندگی میں نکام ہو جاتے ہیں تو اپنی نکامی دوسروں کے اوپر نہیں ڈالنی اس کا الزام دوسروں کو نہیں دینا بلکہ آپ نے سیکھنا ہے کہ آپ سے غلطی کہاں پہ ہوئی آپ کہاں پہ امپروف کر سکتے ہیں جب آپ کی یہ اپروچ ہوگی تو انشاءاللہ آپ زندگی کے کسی بھی میدان میں ہوں گے آپ کمیاب ہوں گے